کانٹریکٹ سائن کرنا پیسے کیا ہوں گے پیسے تو نہیں لوں گا پاکستانی اداکار جاوید شیخ جن کی بولی ووڈ میں بہت سارے فنکاروں کے ساتھ دوستی ہے انہوں نے بولی ووڈ میں بھی کام کیا ان کے کریڈٹ پر ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے اور اس کا نام ہے اوم شانتی اوم اس فلم میں انہوں نے شارو خان کے والد کا کردار ادا کیا تھا اس کردار اور فلم کے حوالے سے جاوید شیخ نے اپنے حالیہ انٹریو میں بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈائریکٹر فرہ خان اوم شانتی اوم پلان کر رہی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شارو خان کے والد کا کردار کریں گے تو میں نے کہا کہ جی ہاں بلکل میں کروں گا اس کے بعد فرہ خان نے مجھے جوہی چاولہ کے بھائی کو کہہ کر ممبئی میں اپارٹمنٹ دلوا دیا جوہی چاولہ کے بھائی سے ان کو کہہ کر مجھے وہ اپارٹمنٹ دلوا دیا وہاں تیہ کیا گیا کہ میرا کردار کیسا ہوگا گیٹ اپ کیسا ہوگا کپڑے کیسے ہوں گے کرپٹ فائنل ہو گیا تیہ پایا گیا کہ شوٹنگ اگلے ماہ شروع ہو جائے گی اب ایک دن شارو خان کا منیجر میرے پاس آیا بولا سر کانٹریکٹ سائن کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر آپ کتنے پیسے لیں گے تو میں نے کہا کہ شارو خان اور فرہ خان نے مجھے یہ کردار دے کر عزت بخشی ہے میں پیسے نہیں لوں گا ایک تو یہ میرے لئے آنر کی بات ہے فرہ اور شاروخ کے وجہ سے میں پیسے نہیں لوں شاروخ خان کے منیجر نے کہا کہ لیکن ہمارا تو رول ہے کہ ہم ہر کام کرنے والے کو پیسے دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ دیکھیں ہندوستان میں ایک سے بڑھ کر ایک اداکار ہے جو شاروخ خان کا والد بن سکتا ہے لیکن انہوں نے مجھے چنا ہے تو یہ انہوں نے مجھے عزت دی ہے اس لیے میں پیسے نہیں لوں گا ہندوستان میں اترے ہیں ایکٹرز ہیں آپ کسی کو بھی انگلی رکھیں گے تو وہ آپ کو مجھے لیں اسے میں پیسے نہیں لوں مینجر نے اسرار کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کمپنی کا تو رول ہے پیسے تو لکھنے پڑیں گے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ ایک روپیہ لکھ لیں مینجر نے کہا کہ آپ مزا کر رہے ہیں میں نے کہا کہ بھائی آپ کو کانٹریکٹ میں کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہی ہے تو پھر ایک روپیہ ہی لکھ لو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شارو خان سر کو بتا دیتا ہوں آپ کے کچھ لکھنا ہے مینجر شارو خان کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ جاوی شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں سر ایک روپیہ لوں گا پھر شارو خان اور فرا خان نے بیٹھ کر خود فیصلہ کیا کہ مجھے کتنے پیسے دیے چاہنے چاہیے لیکن انہوں نے مجھے جو عزت بخشی میں نے اس کے بدلے میں کیریکچر کرنے کے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا جس پر مجھے بلکل بھی پچھتا آواء نہیں ہے اگر میں سوچتا تو میں کچھ اور اب مانگ سوچتا پھر انہوں نے جو مجھے ایڈوانس دیا وہی بہت